پاکستان بھر سے شوال کا چاند نظر آنے کی شہدت محصول نہیں ہوئی عید الفطر بروز ہفتہ 22 اپریل کو ہوگی جرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کا علاق سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا آج عید ہوگی افغانستان متحدہ عرب امراض قطر اور یورپ بھی آج عید منائیں گے اید کی تیاریوں کے لیے ایک دن اور مل گیا میشن شاپنگ تیز خواتین ہو یا مرد بچے ہو یا بڑے بازار خریداروں سے بھر گئے خواتین کو میچنگ کی چوڑیوں اور چیوری کی تلاش خوبصورت دپٹے بیل بوٹے اور ریڈی میٹ کپڑے اولین چوائس مہنگائی کے دور میں بھاوتاو روج پر لڑکیوں میں نیل آٹ اور کلرفل مہندی کا ٹرینڈ مکڑا نکھارنے کے جتن بھی جاری الیکشن سے متعلق چودہ مئی کا فیصلہ قائم ہے پولنگ کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے تمام ایگزیکٹیف آثورٹیز پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کی پابند سپریم کورٹ نے حکومت کی مذاکرات کے لیے وقت دینے کی استعداد منظور کر لی سماعت ستائیس افریل تک ملتوی تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے قرار دیا سیاستدانوں میں اختلافات اور مذاکرات کا اصل فورم سیاسی ادارے ہیں ہمیں ایک ہی دن انتخابات کے لیے مذاکراتی عمل پر کوئی اتراز نہیں کسی سیاسی لیڈر نے عدالتی فیصلے کو غلط نہیں کہا مذاکرات میں ہر دھرمی نہیں ہو سکتی چیف چسٹس کے دورہ نے سماعت ریمارکس کہا آصف علی زرداری کے مشکور ہیں انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراحا ولاول بھٹو نے اچھی کوشش کی توقع ہے مولانا فضل الرحمان بھی لچک دکھائیں گے سراج الحق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے نیک کام شروع کیا اللہ اس میں برکت ڈالے ہم بھی کار خیر میں حصہ ڈالیں گے عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں مذاکرات کا ایجنڈر اگر انتخابات ہوگا تو ابتداء دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے ہوگی جس کے نتائج نے ناجائز حکومت کو جن دیا تھا معاشی اور اخلاقی تباہی کا آغاز ہوا وزیر دفاع خاجہ آصف کا ٹویٹ مریم نواز کہتی ہے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں یہ بات یاد رکھیں سر پر بندوق رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے ڈائیلوگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے ون یونٹ پولیسی لاغو کرنے کی سازش قبول نہیں مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو وفاق اور جمہوریت کو خطرہ ہوگا دلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہا ہماری کوشش ہوگی کہ مولانا فضل رحمان کو قائل کرے امید ہے چیف چسٹس احدہ چھوڑنے سے پہلے ادارے میں اتحاد قائم کریں گے سپریم کورٹ عدالت ہے یا پنچائت انصاف کو تسلیم کرتے ہیں ہتوڑے اور جبر کو نہیں عدالت جبر کا فیصلہ واپس لے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں جس شخص کو نا اہل ہونا چاہیے عدالت اسے سیاست کا مہور بنا رہی ہے پارلمنٹ کے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلمنٹ ان کو بھی بلا سکتی ہے سیاست کو ریاست پر قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہچکچائیں گے عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے دوبارہ نہیں لکھ سکتی ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پارلمنٹ قانون بنائے اور عدلیہ حکم امتنہ جاری کر دے وزیراعظم شہباز شریف کا انسٹیٹیوشن ایپ کی اجرہ کی تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے عام انتخابات بڑی عید کے بعد کرانے کی تجویز دے دی کہا انتخابات نوے سے ایک سو پانچ دن پر آ گئے دو سو پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں عدالت معاملہ سیاست دانوں پر چھوڑ دے ہر کسی کو اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا عمران خان کی جانب سے پنجاب اسملی کا ٹکٹ نہ ملنے پر امیدوار مایوس ہو گئے زمان پارک سے کیمپ سمیٹ کر اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے زمان پارک میں بیرانی کے ڈیرے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تاب انتنظیم کے اجلاس کے لیے چار مئی کو بھارت روانہ ہوں گے اجلاس بھارتی شہر گوہ میں ہوگا ساڑھے چھ سال میں یہ پاکستانی سیاسی رہنما کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا سری نگر میں جی ٹوینٹی اجلاس کی ممکنہ ناکامی کا خوف مقام تبدیل کرنے کے لیے بھارت نے چال بازیاں شروع کر دی راجوڑی میں فوجی ٹرک میں آگ لگی پانچ بھارتی فوجی ہلاک ہوئے بھارت نے واقعہ پہلے آسمانی بجلی گرنے کا نتیجہ قرار دیا پھر پل واما ڈراما کی طرح دہشتگردی کا رنگ دے دیا بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ہونڈا پروپیگنڈا شروع کر دیا عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو حراسہ نہ کیا جائے سلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ستہائی سیفرل تک حکومت سے جواب تلق لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کو زمان پارک میں ممکنہ آپریشن روکنے کی درخواست مہنگی پڑ گئی عدالت نے درخواست ایک لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی ریمارکس دیئے پہلے عمران خان آئے اب بشرا بی بی کل زمان پارک کا چپڑاسی اور سوے پر بھی آ جائیں گے یمن میں خیرات کی تقسیم کے دوران بھگ درمج گئی خواتین اور بچوں سمیت نوے افراد جا بھاق ساڑھے تین سو زخمی حکام نے دو تاجروں سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا دنیا کا طاقتور ترین راکٹ خلا میں بھیجنے کا خواب چک نہ چھوڑ ایلان مسکی کمپنی سپیس ایکس کا راکٹ منزل پر پہنچنے میں ناکام لانچنگ کے چند منٹ بعد ہی فضا میں بھٹ گیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دربیان چوتھے تی 20 میں باہر اشارے آ گئی راول پندی سٹیڈیوم میں اولے بھی پڑے میچ ریفری نے میچ منسوق کر دیا نیوزیلینڈ نے اٹھارہ اشارہ پانچ اوورز میں پانچ وکٹو پر ایک سو چو سٹھ رنس بنائے مارک چپمن نے ناقابل شکر سکھتے رنس بنائے چیٹ بوس نے چپون رنس کی اننگز کھیلی اماد وسیم نے انیس رنس دیے تین شکار کیے ناجوانوں کو فلسفہ خودی سے روشناس کر آیا شائری سے مسلمانوں کو بیدار کیا آزاد پاکستان کا خواب دکھایا شائر مشرق علامہ اقبال کا پچاسیوہ یوم وفات صرف مشرقی نہیں مغرب بھی اقبال کی عظمت کا موت طرف ہے